اسلام علیکم ٹو ایوریون اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے تو یہ ایک ویک چھوٹی سی ایجوکیشنل ویڈیو ہے جس میں ہم لوگ بی ٹی سی بین بی اور ایتیریم کے پور ہور کی اوپر جو پاسیبل سپورٹ اور ریزیسٹنس لیول ہے تو وہ ڈسکس کریں گے تو ابھی بی ٹی سی کے لیے پور ہور کی اوپر جو ایک سٹرانگ سپورٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھنے ایک پریویس بھی کئی ہے تو وہ ہے سکس تری سکس ایٹ زیرو پوائنٹ ڈبل تری کے آس باس جو ہے ایک سٹرانگ سپورٹ ہے اور اگر ان کیس یہ والی سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جو آپ کمنگ سپورٹ ہے پور ہور کی اوپر تو وہ ہے سکس ڈبل ٹو سیون نائن پوائنٹ ٹو پیو لیکن خیر ٹیکنیکل وائز ابھی مجھے یہ ہی لگ رہا ہے کہ ہم ساتھ میں ابھی ایک منٹ مطلب ڈامیننسی چارٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے اس کی اوپر بھی نظر رکھنے ہے ٹریڈ لیتے ہو اگر یہ سڈن جو ہے ڈامیننسی انکریز کرتی ہے تو پھر ٹیمپریری جو ہے آلٹس وغیرہ مطلب ڈی ٹی کے ساتھ ڈلیٹ کریں گے تو ہمیں جو ہے کیرپولی جو ہے ٹریڈ میں انٹری لینی چاہیے لیکن اگر ڈامیننسی جو ہے کول ہوتی ہے اور اگر نیچی کی طرف جو ہے آنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہم آگین ٹریڈ میں اچھی انٹری پکڑ سکتے ہیں تو ہمیں اس چارٹ کی اوپر پر جو ہے خاص نظر رکھنی چاہیے تو ابھی آتے ہیں بی ٹی سی یو اس ٹی ٹی پیر کی طرف پاپس تو ابھی بی ٹی سی کی جو نائن نو بجی کی جو کینڈل ہے وہ ابھی ڈائریک بننی شروع بھی ہے اور جو کہ اس نے بیرش کینڈل کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے تو ابھی خیر یہاں پر کچھ بائنگ آرڈر پول پر ہوں گے اور آگین جو ہے اس کی ریورس ہونے کے چانسز ہیں تو پور ہور کی اوپر جو اسے سی می ریزیسٹنس ہے تو وہ ہے ڈبل سکس ون سکٹی نائن پوانٹ سیکس اس ریزیسٹنس کے بعد بی ٹی سی کیلئے جو نیکس ریزیسٹنس ہے تو وہ ہے سکس سیون ڈبل زیرو تری پوانٹ سیکس تو خیر ابھی ہم سٹیل بی ٹی سی کی مومنٹ کو جو ہے وہ ابزر کریں گے اور کرپولی جو ہے اپنے ٹیلرز میں جو ہے سٹارپلاس پٹ کریں گے بی این بی جو ہے یہ سٹیل ہائیلی بولیش ہے اور پور ہور کی اوپر اگر ان کیس بی ٹی سی جو ہے کریکشن لیتا ہے تو اس کے لئے جو پاسیبل سپورٹ ہے تو وہ ہے سکس ٹوانٹی ون پوانٹ تری لیکن اگر لانچ پیٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو آج بھی ایک نیو پراجیکٹ آرموست آیا ہوا ہے تو اس کے پارمنگ کے لئے لوگ اگین بی این بی کو جو ہے بائی اور مطلب پارمنگ کے لئے سٹیک کے اوپر لگائیں گے تو خیر ابھی بی این بی جو ہے اگین ایک اسینڈنگ روڈ جو ہے یہ اپنی کانٹینیووس جو ہے پکڑے کا سپ ٹیمپری شارٹ ٹائم کے لئے یہ ہلکا سا کریکشن لے سکتا ہے لیکن منتلی وائز جو ہے یہ بولیش ہے اور نیو ایٹی ایچ کے لئے ریڈی ہے ان کیس اگر ہیوی کریکشن آتی ہے تو ایکس وگ آ سکتی ہے پائیو سیونٹی ٹو پوائنٹ تری لیکن یہ وگ جو ہے اس کی اگین اگر ہم ہائی ایر وگ کی پہلی سپورٹ کو کانسیلٹر کرتے ہیں تو پائیو ایٹی پائیو پوائنٹ تری جو ہے بین بی کی لئے ایک وگ کی شکل پہ ایک لوگوں کی سٹاپلا سیٹ کرنے کی پوٹنشل رکھتا ہے اب آتی ہیں ایٹیریم یو ایس ٹی ٹی پیر کی طرف تو پور ہور کی اوپر اگر ہم ایٹیریم کو افزر کرتے ہیں تو ایٹیریم کو جو سٹرانگ سپورٹ حاصل ہے تو وہ ہے پور پائیو ون پائیو پائنٹ ایٹ سے ان کے آس پاس جو ہے ایٹیریم کو سٹرانگ سپورٹ حاصل ہے ابھی چونکہ بی ٹی سی نے ایک سمال کاریکشن لی ہے تو ساتھ میں ایٹیریم نے بھی جو ہے ایک ڈاؤن ریڈ ویک بنائی ہے اور ابھی اگین اس نے اپنے ٹرینڈ لائن کی جو ہے رسپیکٹ اسی ٹائم جو ہے اس کی ٹوٹ چکی ہے اور اگر یہ سیکسپولی ری ٹیسٹ کرتا ہے اور کینڈل فور سیکس نائن زیرو پوائنٹ ڈبل ایٹ کے اباؤ کلوز ہوتی ہے تو پھر ایٹیریم کے لیے جو اب کمنگ ریڈیسٹنس ہے تو اگر پور ہور کے اوپر جو قریبی ریزیڈنس ہے تو وہ ہے پور ڈبل سیون سکسپور اور اس کے بعد جو ہائی ریزیڈنس ہے تو وہ ہے پور ایٹ سکس نیین پوائنٹ سا اور اس کے آس پاس جو ہے آہ ریزیسٹنس ہے ایٹیریم کے لیے تو خیر ایٹیریم جو ہے بالش ہے اور نیو ایٹری ایٹریہ جو ہے این ایٹریم بہت جل کرے گا لیکن ابھی میرے خیال میں جو باری ہے وہ بین بی کی ہے اور نیکسٹ ایٹی ایٹ جو ہے ہائی کیپ سکین میں ابھی بین بی اگین جو ہے جل کرے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھیں